اور بڑی خبر اس وقت دلی انسی آر میں بھوکم کے جھٹکے چند سیکنڈ پہلے محسوس کیے گئے ہیں آپ نے یہ بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے ہوں گے ریکٹر سکل پر اس کی تیورتہ کیا ہے ابھی پتہ نہیں چل پایا لیکن تھوڑی دیر پہلے بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے لگ بگ 10 سے 20 سیکنڈ تک اور رہ رہ کر جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں اس کی تیورتہ کیا ہے یہ ضرور تھوڑی دیر بعد پتہ چلے گا لیکن دلی انسی آر میں بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور یہ جھٹکے ٹھیک اس طرح کے ہیں جن کی تیورتہ پانچ کے قریب بتائی جا رہی ہوگی کیونکہ جس طریقے کے جھٹکے کے بعد ایک محسوس کیے گئے ہیں لگاتار ابھی بھی بھوکم کے جھٹکے محسوس ہو رہے ہیں اب آپ کو دیکھیں کہ دلی انسی آر میں بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں تھوڑی دیر پہلے چند سیکنڈ پہلے یہ بھوکم کے جھٹکے اور رہ رہ کر کے بھوکم کے جھٹکے آ رہے ہیں دلی انسی آر میں اتر بھارت میں بھوکم کی یہ جھٹکے ہیں حالانکہ اس کا تیندر کہا ہے تیورتہ کتنی ابھی تک پتہ نہیں چل پایا ہے لیکن کچھ سیکنڈ پہلے بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں پارکوں کے طرف دول رہے ہیں جس طرح سے بھوکم کی پیورتہ جو عمومن پانچ کے قریب ہو سکتی ہے بتا جانا ہے اس کو لے کر کے لوگ اب اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر نکل آئے ہیں دلی انسی آر میں بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں تیز جھٹکے ایک کے بعد ایک بھوکم کے کئی جھٹکے آئے ہیں کچھ سیکنڈ میں کچھ سیکنڈ کے انترال میں یہ بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں لگاتار جاری ہیں بھوکم کے جھٹکے رہ رہ کر کے یہ جھٹکے آ رہے ہیں پور اکتر بھارک میں بھوکم کے یہ تیز جھٹکے ہیں آپ لوگوں سے سب سے گزاریش ہے کہ مستر اکشوں کے ستانوں پر ضرور پہنچیں کیونکہ چند سیکنڈ پہلے جو بھوکم کے جھٹکے آئے ہیں اور ابھی بھی رہ رہ کر کے بھوکم کے جھٹکے یہ محسوس کیے جا رہے ہیں دلی انسی آر میں بھوکم کے تیز جھٹکے اور پور اکتر بھارک میں بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں پارکوں کی طرح پر دوڑ رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے یہ بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں دلی شرنگر میں یہ بھوکم کے تیز اور چھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور ہو سکتا ہے اس کا جو کینڈر ہے وہ پاہڑی شیٹروں میں جب مکشمیر یا پاکستان کا جو پاڑی اس کا ہے یہاں پر ہو سکتا ہے کیونکہ جس طرح کی تیوڑتا تھی پورے اتر بھارت میں بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں دلی انسیار میں یہ کافی تیز جھٹکے تھے اور تھوڑی دیر پہلے کچھ سیکند پہلے بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے حالانکہ رہ رہ کر کے کچھ اندرال میں پانس سے دس سیکند کے اندرال میں بھی بھوکم کے جھٹکے لگ رہے ہیں لوگوں کو تو اتر بھارت میں بھوکم کے جھٹکے تھوڑی دیر پہلے ہی یہ بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں لگا تار جاری ہیں بھوکم کے چھٹکے اور ہم آپ کو دادیں کی جو لوگ ہیں وہ اور آپ بھی سرکشت دگوں پر پہنچیں پارک جو کھلا بیدان ہے وہاں پہنچیں دیرہ دون حریدوار اور عشقیش میں تک یہ بھوکم کے چھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور سر بھارت بھوکم کے چھٹکے آئے ہیں تھوڑ دیر پہلے ایک منٹ پہلے اور لگ بھگ 30 سے 35 سیکنڈ تک یہ چھٹکے آتے رہے ہیں روپ روپ کر پاس پاس دس دس سیکنڈ کے اندرال میں بھوکم کے چھٹکے آئے ہیں اور ابھی بھی جاری ہیں یہ بھوکم کے چھٹکے دلی شرینگر میں بھوکم کے تیز چھٹکے اور یہ اتر بھارت میں محسوس کیے گئے دیرہ دون لکنوں ریجوکیش میں بھی بھوکم کے چھٹکے محسوس کیے گئے ہیں لکنوں میرت وارانسی میں بھی لوگ اپنے گھڑوں سے باہر نکل آئے ہیں کیونکہ کافی تیز یہ چھٹکے تھے اور عمومن جس طرح کے چھٹکے تھے جو محسوس کیا لوگوں نے اس کی تیبرتہ پانک سے اوپر ہوتی ہے پورے اتر بھارت میں یہ بھوکم کے چھٹکے آنا کہ اس کا کینڈر کہاں ہے کتنی تیبرتہ کا یہ بھوکم کا چھٹکہ تھا یہ تھوڑ دیر میں پتہ سلے گا لیکن تھوڑ دیر پہلے دس سے پندرے سیکنڈ کے بیچ میں یہ بھوکم کے چھٹکے محسوس کیے گئے تیز چھٹکے تھے لوگ سرکشے جبوں پر اپنے گھر کے باہر کئی لوگ پارک میں کھلے نادام میں پہنچ گئے ہیں وہ کی جس طرح سے بھوکم کے تیز چھٹکے تھے لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا ہے لیکن پورے اتر بھارت میں یہ بھوکم کے چھٹکے محسوس کیے گئے اس کی ہانا کی ریکٹر اس کے لئے پر تیبرتہ کیا ہے یہ تھوڑ دیر میں پتہ چلے گا کس تیبرتہ کی چھٹکے تھے کہاں اس کا کیندر تھا ہے صدیب جینہ مارے سمبادتہ اس وقت جڑ چکے ہیں صدیب بھوکم کے جھٹکے تھوڑی دیر پہلے محسوس کیے گئے دیکھئے بلکل ٹھیک ہے پس دو بچ کے اکتیس منٹ کے قریبے بھوکم کے جھٹکے آئے ہیں اور قریب ساتھ سے آتھ سگن پر میں نے خود اسے محسوس کیا ہے اس وقت میں راجپور روڈ اور دلارام باجار چھتر میں ہوں جہاں لوگ اور اپنے دکھتروں سے کوئی کامرشیل علاقہ ہے لوگ اپنے گھروں سے دکھتروں سے باہر نکلے ہیں اور آپس میں ترچہ کر رہے ہیں کہ جھٹکے یہ کتنے تیز تھے کیا کہیں نقصان کی خبر ہے محسوس بادتہ بھی سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے وکاس لیکن بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں لوگوں میں دہشت ہے لوگ گھروں سے باہر نکلے ہیں حالانکہ بھوکم پر ایک سامانے پرکٹریہ ہے جتنی تیز جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اس طرح کے بھوکم کے جھٹکے پاس سے اوپر کی تیورتہ کے ہوتے ہیں کتنی دیر تک یہ جھٹکے لوگوں نے محسوس کیے ہیں تقریب دس سے گیارہ سیکنڈ تک وکاس یہ محسوس کیے گئے ہیں اور نسی طور پر جس طریقے سے دھرٹی ڈول لائی تھی صاحب طور پر مانا جا سکتا ہے کہ اس کی جو تیورتہ رہی ہوگی وہ پاس دسمدر سوند تیورتہ سے ادھیک ہی ہوگی حالانکہ یہ افیسیل آنکڑے ابھی تک نہیں آئے ہیں محسوس بیٹس میں لگاتا اور کمپر کر رہے ہیں محسوس بیٹس میں بھی جو کی ایک مشین ہوتی ہے جو دھرتی سے کنیکٹ ہوتی ہے اور کاغذ پر ایک آنکڑا بتاتی ہے جس کے آدھار پر کلکولیسن ہوتی ہے اس آنکڑے کو محسوس بیٹس کلیکٹ کر رہا ہے ابھی تک یہ آنکڑے نہیں مل پائیں ہیں اور مانا یہ جا رہا ہے کہ پٹھوڑا گر چائنہ بارڈر اس کا ریجن ہو سکتا ہے کیونکہ سب سے نئی پلیٹس ہیں وہ اور ہمالے اس کا چھتر مکھ ہو سکتا ہے حالانکہ یہ کاغذن کے آدھار پر یہ ہے ابھی پختہ ریپورٹ محسوس بیٹس میں نہیں ملی ہے جس جگہ آپ صدین ہیں وہاں پر لوگوں کیا ہے اپنے آفیس کو دفتروں کو گھروں کو چھوڑ کر ایک کھلے میدان کی طرف دورڑ ہوں گے ابھی ستھی کیا دیکھ پا رہے ہیں جو آپ دیکھئے وکاس ابھی ایسا ہے چونکہ لنچ کا بھی سمجھ ہے کئی لوگ لنچ کے لیے باہر تھے اور جب چھتکا آیا تو لوگ لنچ کر کے اندر جا رہے تھے دکتروں کی اور یا اپنے اپنے کام پہ وہ بھی کھلے میں آگئے کہ دھکے سے بھی کچھ ہوتا ہے تو پتہ سکے جبکی راجپورٹ روڈ پر لوگوں نے جو بڑے شورومز ہیں اپنے کانچ میں چھتکن کی آواز بھی سنی حالانکہ ابھی تک کہیں ٹوٹ ٹوٹ کا کوئی آتما نہیں ہوا ہے لیکن انہوں نے اپنے کانچ میں جو شوروم بڑے کانچ ہے جن میں کانچ لگا ہے اس میں چھتکن کی آواز سنی ہے تو وکاس اس سے سندھا جانا چاہیے تیوٹا زیادہ تھی تیتیس کیوی کی جو ودت لائنے ہیں جو ہیوی پولز ہیں ان کے تار پاس سکنڈ بعد تک بھی جھولتے رہے تو سندھا جانا چاہیے تیوٹا بھی ادھک تھی لوگوں میں در بھی ادھک دیکھنے کو ملا جس کے طور پر لوگ پریشان بھی دیکھ رہے اور فلا لوگ ابھی سلکوں پر یہ گھر نہیں جانا چاہ رہے بلکل سدیل جان آپ پہ ضرور موسم بھی بات سے سمپر کیجئے اس کی تیوٹا کہاں تھی کیندر کہاں تھا تو دیر میں ہم آپ سے سمپر کریں گے تو پورے تر بھارت میں بھوکم کے جھٹکے اور خاص طور پر یہ پتورگار چائنہ بورڈر پر اس کا کیندر ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان میں بھی بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور ڈلی انسی آر پورا اکتر بھارت ان بھوکم کے جھٹکوں سے دہل اٹھا ہے ہم آپ کو دعا دیں کہ جس طرح کی تیوٹا ہے یہ انوان لگایا جارہا چونکہ جو ہمالین ریزن ہے وہاں پر جو پلیٹ سے وہ کافی نہیں ہیں اور ان میں یہ کچھا ہو سکتا ایسے میں یہ بھوکم کی تیوٹا پہاں سے اوپر بھی ہو سکتی ہے لیکن جگہ جگہ کی تصویریں تھوڑی دیر بعد پاکستان میں بھوکم کے جھٹکے محسوس کی گئے ہیں در او سے بہار لوگ نکل آئے ہیں دیار اور جارکن میں بھوکم کے جھٹکے ہیں پورا اکتر بھارت جو ہے جو تیوٹا ہے وہ ابھی کتنی رہی ہے راجستان میں بھی بھوکم کے جھٹکے محسوس کی گئے ہیں پنجاب، بھریانہ میں بھی بھوکم کے جھٹکے ہیں اور یہ وہ ریزن ہے ہمالین ریزن کی طرف کا ڈلی میٹرو بھی روک دی گئی ہیں پتنا مظفرنگر بھاگل پر میں بھی بھوکم کے جھٹکے میٹرو کو روک دیا گیا ہے خوصدر محسوس کیے گئے لگ بگ 10 سے 15 سیکنڈ ٹک بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں پورتر بھارت میں بھوکم کے جھٹکے اترا کم میں بھی بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں پاکستان اس کے لابا کیا اس کا کیندر پاکستان کی طرف کار چائنہ کی طرف تھا دیرادو ناردوار ایڈکیش میں بھی بھوکم کے جھٹکے دلی انسیار میں بھی بھوکم کے جھٹکے تیز جھٹکے یہ محسوس کیے گئے جن کی تیورتہ پانچ سے اوپر کی رہی ہوگی علاقہ صحیح آنکڑا کیا ابھی تھوڑ دیر میں پتا چلے گا لیکن لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں کیونکہ یہ لنچ ٹائم تھا اور لوگ اپنے جو آفس میں تھے وہ باہر نکلے ہیں دلی میں میٹرو روک دی گئی ہے گوڑک پور کانپور گازہ باپ میں بھی بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے راجستان بھی راجستان بیہار جھارکند اتر فدیش اتراکند جمہو کشمی پنجاب ہریانا یہ تمام وہ راج ہیں جہاں پر بھوکم کے تیز جھٹکے محسوس کیے گئے اور دلی میں ہم آپ کے سامنے تصویریں رکھیں گے کہ کس طرح کی ستھی بنی جیسے بھوکم کے جھٹکے آئے پور اتر بھارک میں لوگ سمجھ نہیں پائے تھوڑی دیو تک کیا ہوا پھر انہوں نے لگا یہ تو بھوکم پہ اور اس کے بعد انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا اپنے آفیس کو چھوڑا تو بیار جھارکند اس کے علاوہ اتر پدیش اتراکند پنجاب ہریانا جمہو کشمیر ان جگہوں پر بھوکم کے جھٹکے پاکستان میں بھی بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے اس کا کیندر کہا تھا تھوڑی دیو پہ پتا چلے گا لوگ اپنے گھروں سے باہر ہیں اس وقت کیونکہ یہ دوپہر کا وقت ہے اور جو لوگ آفیس میں تھے انہوں نے اپنے آفیس کو چھوڑ دیا ہے باہر نکال آئیں کھلے میدان کی طرف پارک کی طرف درہ دون حریدوہ ریسکیش میں بھی بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے راجستان میں پورے راجستان میں بھوکم کے جھٹکے یعنی کی جو اتر بھارت کا علاقہ ہے وہاں پر بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے اور دلی میں میٹرو کو فلال روک دیا گیا ہے کچھ دیر محسوس کیے گئے ہیں یہ بھوکم کے جھٹکے کافی تیز تھے پورے اتر بھارت میں بھوکم کے تیز جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اس کی تیورتہ کیا تھی تھوڑی دیر میں پتا چلے گا لیکن تمام وہ اتر بھارت کے راج جہاں پر بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں ہر جگہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکال آئیں دوپہر کا وقت دلی میں بھلال میٹرو روک دی گئی ہے میٹرو روکی ہوئی ہے پٹنا مزفر نگر بھاگل پر میں بھی یہ بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں دھرو سے باہر نکال آئیں افغانستان کے ہندو کش میں تھا بھوکم کا کینڈر اس وقت کی بڑی خبر بھوکم کی تیورتہ 7.7 ماں پی گئی یعنی کی افغانستان میں بڑا مقصان ہوا ہوگا اس بھوکم سے کیونکہ اس کی تیورتہ 7.7 ماں پی گئی ہے پورے اتر بھارت میں بھوکم کے جھٹکے اور عمومن پانچ سے جو ہم لگاتار بات کر رہے تھے پانچ سے اوپر کی تیورتہ بھارت میں بھی رہی ہوگی کیونکہ افغانستان کا اندو کش جو علاقہ ہے وہاں پر بھوکم کی تیورتہ اور اس کی تیورتہ 7.7 ماں پی گئی ہے یعنی کی افغانستان میں بڑے پیمانے پر ضرور نقصان ہوا ہوگا کیونکہ جو تیورتہ ہے عمومن یہ بڑی خطرناک ہے اور پورے اتر بھارت میں بھی گھرپور کانپور گازاباد میں بھی بھوکم کے جھٹکے محسوس کی گئے ہیں اس کی تیورتہ پانچ سے اوپر 5.5 کے قریب تیورتہ رہی ہوگی حالانکہ تیورتہ جو افغانستان میں تھی وہ 7.7 تھی حالانکہ زمین کے اندر کتنے کلومیٹر نیچے اس کی تیورتہ تھی ابھی اس کی جانکاری نہیں مل پائی لیکن جو تیورتہ تھی وہ 7.7 تھی کتنا نیچے تھا زمین کے یہ پتہ نہیں لیکن افغانستان کے اندو کش علاقہ جہاں پر یہ بھوکم کا کینڈر بتایا جا رہا ہے اور عمومن جتنا بھی گھرائی پر بھوکم کا کینڈر ہوتا ہے اس سے زیادہ ہی نقصان کھانستا ہے اور اس کی تیورتہ اگر ساتھ دشنر ساتھ کیا آس پاس ہے تو یعنی کہ ایک اچھی خاصی تیورتہ نقصان پہنچانے والی یہ تیورتہ دھراتل سے 189 کلومیٹر دور ہے بھوکم کا کینڈر یعنی کہ تریورت 190 کلومیٹر نیچے تھا دھرتی کے بھوکم کا کینڈر یہ جنگاری ملی ہے پورے اتر بھارت میں بھوکم کے جھٹکے اس لئے میں سوسکے گئے کہ افغانستان جو ہے پاکستان میں بھی بھوکم بھارت اس سے 60 علاقہ ان جگہوں پر جو ہندو کش علاقہ ہے اتر بھارت اس کی جھٹکے میں آتا ہے پاکستان اس کی جھٹکے میں سوسکے گئے ہیں زمین میں 189 کلومیٹر نیچے تھا بھوکم کا کینڈر اور جتنا گہرائی میں کینڈر ہوتا ہے اور اگر اس کی تیورتہ سادشوں اور ساتھ ہی تو ایک اچھا خاصا مجھسانی بھوکم پہنچاتا ہے ٹیکٹونک پلیٹس کے خسکنے سے اور یہی ہوا پاکستان میں بھی بھوکم کے تیز جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اغانستان کے ہندو کش میں یہ بھوکم کا کینڈر تھا ہے دو بچ کر کے 31 منٹ کے آس پاس یہ بھوکم کے چھٹکے محسوس کیے گئے ہیں ڈلی میں فلال میٹو روک دی گئی ہے کافی دیر تک یہ بھوکم کے چھٹکے محسوس کیے گئے پورتہ بھارت پٹنا بزفار پور بھاگل پور میں بھی بھوکم کے چھٹکے اتراکن میں بھی بھوکم کے چھٹکے محسوس کیے گئے ہیں افغانستان کے ہندو کش میں تھا یہ بھوکم کا کینڈر زمین سے 189 کلومیٹر نیچے بھوکم کی تیورتہ سات دشنگلو سات محسوس کیے گئے ہیں دراصل سے 189 کلومیٹر دور ہے بھوکم کا کینڈر پشن بھنگال میں بھی بھوکم کے چھٹکے محسوس کیے گئے بھوکم کیا نکل گفتہ نکل کیا پھلتیا جیسے بھوکم پایا کیا ہوا تھا کیا سات دھرٹے سے کیا ہوا میں تو دکان پر آٹھا تھا سیف گرگے تو بھگدل مچ کی کی بھوکم پا بھوکم پایا تو میں نے یہاں پہ دیکھو وہ اتنی تو جل دیتی بھوڑ ماں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا ابھی کوئی پانچ دس منٹ پہ لے گواہ تھا پوری گاڑ ہل رہی تھی جیسے کوئی سانڈے ٹکر بھائی رہا یعنی میں نے بھاک دیکھا تھا پھر واپس گیا پھر بھی وہی یعنی پانچ دس منٹ پورا بھوکم کا وہ رہا جی پر بھاک vb روینڈر روینڈر کیا ہوا تھا جیسے بھوکم پایا میں تو بھولایا گاہ تھا بہت جور سے اور تراند سیڈیو سے اتر کے سیدھا باہر آ گیا تھا میں تو کتتی تیت کا جھٹکہ تھا یہ بار مطلب کافی تھا میں جور سے ہلے لگیا تھا ٹھیک تھا منٹلوم گیٹ بھی ہل رہا تھا دیگر کیا انوبرگ کیا تم نے آج جیان سے جھٹکے آ رہے تھے دیکھا جا کہ موسیقی 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 بھوکم کی تیبرتہ سابدشنوں ساتھ ماپی گئی ہے افغانستان کے ہندو کوش علاقے میں جاپر زمین سے ایک سو نوازی کلومیٹر نیچے تھا یہ بھوکم کا کیندر اور جتنا نیچے ہوتا ہے اگر تیبرتہ سابدشنوں ساتھ ہی یہ سب سے خطرناک بھوکم ہوتا ہے سابدشنوں ساتھ جو تیبرتہ ہے بھوکم کی وہ ماپی گئی ہے پشبنگال بیہار چھارکنڈ اترپدیش اتراخنڈ راجستان ان تمام پردیشوں میں بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے دلی شرینگر میں بھوکم کے تیز جھٹکے اور وہاں کے تصویریں دیکھیں بھوکم کے بعد کی لوگ باہر نکلے ہیں سبھی ہم آمد شیفی شیخ ہے میں انشور رسول ایجنٹ ہوں ہاں جی بہت خوف ہو گئے ہم آفس میں تو ہم جو ہی پہلا جھٹکہ لگا تو لگا کچھ باڑی پوری بلڈنگ گھل رہی ہے تو اس کے بعد ہم نیچے آگے پوری سب لوگ باہر یہاں کھڑے روڑ پہ ہو گئے تو وہی پچھلا یاد جو پچھلی وہ ہڑی جو آگیا تھا ایسا کچھ لگا ہاں پورا یہاں ایک توور ہے وہ بھی ہل رہا تھا کاریں ہل رہی تھی ہمارا نیچے سے روڑ زمین رہی تھی تو بہت دہشت سا لگ رہا تھا سکول کی بچے آگئے تو ان کو ہم نے دلاسہ دیا کہ آپ گبرامت آپ بیٹھ جاؤ تو آپ کے ابھی بند ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپی مدت کے بعد اس طرح کا جھٹکہ آتا ہے صحیح صحیح بات ہے آپی مدت کے جو پسلا جو اڑی میں تو ان جنوں ہم گھروں سے باہر آیتے تھے رات کو وہ آیا کرتا تھا وہ بوچال تو ان میں اس میں بھی ہم باہر نکلتے تھے اس جائے اسی جیسا یہ ملحب بوچال تھا شکر ہے علاقہ آپ تھم گیا تو آپ بھی صحیح سلامت آ چاہی ہو انشاءاللہ پھر وہ وہیں رک گئیں جہاں تھی لوگ بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے موبائل ٹاور تک ہلنے لگے جو وائرس نکلی تھی وہ ہلنے لگے کافی دیر تک چونکہ بھوکم کی تیورتہ سات دشمنہ سات مافی گئی افغانستان کی ہندو کشم اور اس لئے لوگ اپنے خروں سے باہر نکل آئے پورتر بھارت میں بھی بھوکم کی چھٹکے تیز چھٹکے محسوس کیے گئے دلی میں میٹرو سے وہاں روکی گئی ہے میٹرو کو روک دیا گیا ہے کیونکہ جس طرح کی بھوکم کی تیورتہ تھی اسے دیکھتے ہوئے لوگ سمجھ نہیں پایا چانک ہوا کیا اور لوگ اپنے خروں سے باہر نکل اگلگ جگہوں کی تصویر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ دیکھئے افغانستان کے کابول میں بھوکم کا کیندر تھا جو کہ ہندو کچھ علاقہ ہے اور دھراتل سے 189 کلومیٹر نیچے اگدم سے میکو ٹیمبر فیل ہوا اور میں دوڑ کے باہر نیچے آ گیا میرے فرینڈز وگرہ باہر کھڑے ہوئے تھے انانیمی کو بتایا کہ دے جس فیلدہ ٹیمبرز ہوگا دیا کچھ سامنے سکرین سامنے سکرین سی وہ سب ہلکے ہلکے ہل رہی تھی تو آئی جس نوٹیس وگرہی فرینڈز چار دے ویڈیو خود ہے کہ آپ جانگ فرینڈز وگے لیچے آمان بھوکم دے آخر سب جفت کے ہیں سب لوگ دوڑ کے ہیں سب بہر آگے سب بہر آگے سویس اگasu لوگوں کو بہر آگے سب Los Angeles ویکالا ہاں کافی تیز جھٹکے لگے ہیں دو تین جھٹکے آئے آئے بھی تیز جھٹکے لگے ہیں آئے بھی تیز جھٹکے لگے ہیں ہم سیکنڈ فلور میں کام کر رہے تھے ہم کام کر رہے تھے تب ہی جھٹکا محسوس ہوا تھا تب ہی بھار آئی سلام ہی میں آؤسٹی جمعہ کنا نکھ لیا تھا ایم فیڈی کے اندر دیپارٹ بینڈ میں تو میں دیکھا جیسی کھڑاو کاؤنٹر پہ بہت تیز ہے کاؤنٹر پہ ہلک ہلک ہلکہ ماندب تیز کافی تیز تھا ہلتا مصد ہو رہا ہے ماندب ہلتاں جھٹکے تیز تھے ہی آئی اب اوپ سے ہی کھٹکے تیز تھے نہیں جانا جاتا ہے بہت تیز ہو گیا کتنے ذست کتے لگے ہیں دو لگے ہیں دو 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 چیز لگے ہیں جس کے بعد اب پر فار آیا ہے گیٹ سے پا نہیں کلکے آ گیا ہے